کہیں گے چمڑے ہمیں گویا کیا اللہ رہے جس نے گویا ہی دی ہر چیز کو وہو خلق کن اس نے تم کو پیدا کیا اول مرہ بیلے ہی ترجو بعض بچے دیر سے بولتے ہیں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بعض بچوں کا ٹائم ہو جاتا ہے بولتے نہیں ہیں تو رب شرح لی صدری اور یہ آیت بھی ساتھ پڑھا کرے انتقن اللہ اللہ ذی انتق کل شے وہو خلق کم اول مرہ ویلے ہی ترجو اور قولے کا جھوٹا نہ پلائے قوت مردار ہے پلید جانورے لانتی جانورے پیغمبر کہتے ہیں حرم و غیر حرم ہر جگہ مارو اسے مینہ کا کھلاو مینہ ماں پہ تنظر کی گمان کو مینہ حلال ہے خارو نہیں مینہ کوئے ڈرتے مینہ سے اللہ کے فضل سے اب کارغزر ہو رہا ہے مینہ اور حلال جانورے وہ خبر ہم کہیدائے زبردستہ خبر ہی کہید نمگی ہو مینہ آئے آئے غلطی سے ہماری والدہ صاحبہ کے پاؤں کے نیچے آئے اور والدہ نے کہا وہی مینہ بڑا شوہ بس اگے اخیر اب ہو رہی ہے وہی مینہ بڑا شوہ مینہ بڑا شوہ روز بر کولو آوازیں کولو مینہ بڑا شوہ چٹ پٹ سیکھتی تھی چٹ پٹ جس زمانے میں وائسرائی کی تنخواہ پانچ ہزار تھی ریت وائسرائی کی پشاور کے ایک ہوتل میں ایک مینہ بیٹھا ہوا بڑا بے وے وے کاکا دے اوٹل تراشا و کاکا دے اوٹل تراشا بل سینوے دنیا بڑا جمعو آلتا چاہ بڑا چیس کلی ہو چاہ بڑا سیس کلاؤ چاہ بڑا سس کلاؤ مینہ بڑا کتلاؤ پورتا ناستو ایک کاکا دے اوٹل تراشا و کاکا دے اوٹل تراشا سبحان اللہ تو ایک عالمی دین نے مجھے کہا کہ علاج کے طور پر میں نے کہا ضرورت کیا ہے کہ مردار لانتی جانور کا جھوٹا بچے کو پھلانا مینہ کا جھوٹا بہت مناسب ہے بلکہ قوبہ کسی نے نہیں دیکھا کہ باتیں کی مینہ خبریں گئیں اگھو دے انسانہ کا خبریں گئیں اگھو زیادہ غلقش الحمدللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مینہوں کے لیے دانوانے بڑھا رکھو اور پانی بھی وہاں ساپ برطن میں رکھو روزانہ جب وہ دانوانے کھانے آئیں گے تو پانی بھی پھی لیں گے وہ پانی میں سے چند کتر بچے کو پھلاو جس کی زبان نہیں چلتی بحکمِ الٰہی چند دنوں میں گویا ہو گیا ہے باتیں شروع کر لے اللہ حکم